بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سونی وی چینل کی ٹیم آج آپ سے شیئر کرتی ہے قدو کا پلان آپ نے کیسے کرنا ہے قدو کی فصل اچھی پیداوار آپ نے کیسے لینی ہے اگر جو اینا ارلی فروٹ لینا ہے یعنی کہ فلاور آپ کی فصل کو لگ گیا ہے قدو کی تو وہ فلاور متاثر نہ ہو جو چھوٹا سا جو فروٹ ہوتا ہے وہ بھی متاثر نہ ہو گرمی پاڑ رہی ہے جس کی وجہ سے پھول جاڑ رہے ہیں تو گرمی میں آپ کون سا پوڈر استعمال کریں اور اس کے بعد پانی قدو کی فصل کو کعبہ آپ نے لگانا ہے یا تیلے وغیرہ کا اس پر حملہ ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے تو تیلے کے لیے آپ نے کون سی سپریے کرنی ہے تو فرس افعال جب قدو کی فصل کو پھل لگ رہا ہوتا ہے پھل لگ کے چھوٹی سی ڈونڈی بنتی ہے وہ ڈونڈی جو ہے نا ڈوڈی جو ڈوڈی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کو مکھی ڈا جاتی ہے تو جب پھل لگ رہا ہو پھول لگ رہا ہو تو اس کے لیے آپ نے کیٹالیس سپریے ہے اس کے ساتھ براسین ہے فریشنر ہے این پی کے یہ سپریے ہیں جو ہے نا اس سٹیج پر آپ نے اپنی فصل کو کرنی ہے یعنی کہ یہ آپ سٹیج دیکھ لیں کہ اس سٹیج پر آپ کی فصل ہے اس کو فلاور لگا ہے تو فلاور لگنے کے بعد ایسے جو ہے نا ڈونڈی بنے گی یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ یہ فریش ڈونڈی ہے یہ متاثر نہیں اس کو کسی مکھی نے نہیں دسا تو یہ بہت ہی اچھی فصل ہے دیکھنے میں تو دیکھنے میں بھی اور ہے بھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی فصل ہے تو اس سٹیج پر آپ نے دیکھ لینا ہے کیٹالیسٹ ہے براسین ہے فریشنر ہے این پی کے سپریے کرنی ہے تاکہ آپ کا فروٹ اچھا ہو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھا دیکھتا ہے اس کا ریٹ ہے یعنی کہ جو اچھا ہے خوبصورت ہے ویلیو اس کی ہے ٹھیک ہے تو اس فروٹ کو اچھا جو اینا رکھنے کے لیے اس کے اچھی پیداوار کے لیے یعنی کہ فروٹ داگی نہ ہو تو اس سٹیج پر آپ نے کیٹالیسٹ میں نے بتائی ہے اور اس کے بعد براسین ہے فریشنر این پی کے اور اس کے بعد جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو تب جو اینا فارمر نے پوچھا ہے کہ یار ہمارے فلاور گر جاتے ہیں اس کے لیے کونسی استعمال جو اینا سپری کریں یہ یعنی کہ گرمیوں میں جو اینا اس کا فروٹ جو اینا فلاور وہ نہ گرے تو اس کے لیے آپ جو اینٹرکول یا ایلیٹ یہ سپری کریں تاکہ گرمی کا جو اینا آپ توڑ کر سکے قدو کی فصل کو محفوظ کر سکے اپنی گرمی سے بچا سکے تو اس کے بعد جو اینا بیماری اس کو لگتی ہے تیلے کی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے تیلے سے بچانے کے لیے سیٹا میپرڈا یا میڈا یہ مکس کر کے آپ جو اینا کریں تیلے سے بھی اپنی فصل کو بچا سکیں گے اور اس کے بعد جب آپ نے پانی لگانا ہے اس فصل کو یا جو فصلیں جیسے کہ میں نے مرچ کی فصل بتائی تھی اور بھی کافی فصلیں ہیں کہ جو اینا آپ آشی کا وقت جو اینا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ آشی آپ کس ٹائم کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ دوپہر کا ٹائم اور آپ جو اینا اگر سے ٹیو ویل چلا لیں تو یہ نہیں ایک تو سورج جو اینا تلو ہون کے بعد اور اس کے بعد سورج گروب ہونے سے پہلے یعنی کہ جب جو اینا زیادہ گرمی بھی نہ ہو تو اس وقت جو اینا آپ آشی کا جو اینا سارا نظام کرے پانی فصل کو لگائیں تو اچھی دیکھ بال کریں ٹھیک ہے فروڈ کو بڑا نہیں ہونے دینا چھوٹے فروڈ آپ نے توڑ لینا ہے جس کو مارکیٹ میں اچھا جو اینا لائک کیا جائے اپساند کیا جائے تو ایک تو اس کے پتے جو فارمر کہتے ہیں کہ یار یہ پتے اس کے سارے ہیں یار پتے اس کے جو اینا ایج کے ساتھ بھی جو پرانے پتے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی سار جاتے ہیں جو نئی کومپلیں ہیں نئے پتے نکلنے ہیں تو وہ نئے ہیں خوبصورت نکلنے ہیں جیسے یہ جو اینا کومپل یہ نئی نکل رہی ہے تو اس کا اپنا جو اینا روب ہے اور یہ جیسے جیسے پرانے ہوتے جانے ہیں تو ویسے ویسے ان کا رو بھی بدلتے جانے ہیں قدو کی فصل یہ تھی کہ گرمی جب زیادہ پڑے تو آپ نے انٹراکول اور الیٹ جو ہے اس کا سپری استعمال کرنا ہے تیلے کے لئے سیٹا میپریڈ میڈا میں نے بتا دیا اور پھال جب آپ کی فصل کو لگ رہا ہو تو اس کے لئے میں نے کیٹالیسٹ براسین فریشنر ان پی کے کی یہ سپرییں آپ کو بتا دیں تو ما شاء اللہ ان سپریوں کا آپ بروقت استعمال کر کے قدو کی فصل سے اچھی پیدوار لے سکتے ہیں قدو کی فصل کو اچھا بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے جڑی بوٹیوں کا بھی خاص کیا رکھنا ہے اپنی فصل میں جڑی بوٹیاں نہیں اگنے دینی ان کو آپ نے بروقت طلف کرنا ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے تک کہ آپ کی فصل کی بناوٹ اچھی ہو اس کی خراق جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آپ کی فصل کوئی ملے جڑی بوٹیوں کو نہ ملے جیسے یہ دیکھ لیں آپ کے ماشاءاللہ انہوں نے بیٹ بھی صاف ستھ رہا ہے یعنی کہ پٹریاں صاف ستھ رہا ہے فصل دیکھنے بھی بھی اچھی ہے انشاءاللہ اس کی نشو نبا بھی اچھی ہی ہوگی جب آپ نے فصل اچھے طریقے سے اس میں جڑی بوٹیاں ختم کر لینی ہے خراق اس کو بروقت آپ نے دینی ہے تو تمام احتیاطی تدابیر کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے ان کا خیار رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی فصل اچھی ہوگی خوبصورت ہوگی تو بروقت جڑی بوٹیوں کا بھی خاتنا کرنا ہے بیٹ کو صاف ستھ رکھنا ہے پانی اس کو بکت پر لگانا ہے سوکا نہیں لگنے دینے تو انشاءاللہ فصل آپ کی دیکھنے میں بیمو ویسے بھی اچھی ہوگی تو ناظرین یہ تھی چھوٹی کہ قدو کے مطلق انفرمیشن کہ قدو کا کیا پلان آپ کا ہونا چاہیے تو یہ تھا پلان تو ناظرین یہ کیسی ویڈیو لگی اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اگر کوئی کہچن رہ گیا تو نمبر سکرین پر دیا گیا نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھرین مائی کی جائے گی تو ناظرین اسی کے ساتھ سنیوئی چینل کی ٹیم کو دے اجازت انشاءاللہ ایک نئی انفرمیشن ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ اگر ارلی فروٹ لینا ہے یعنی فلاور آپ کی فصل کو لگ گیا ہے قدو کی تو وہ فلاور متاثر نہ ہو جو چھوٹا سا جو فروٹ ہوتا ہے وہ بھی متاثر نہ ہو گرمی پاڑ رہی ہے جس کی وجہ سے پھول جاڑ رہے ہیں تو گرمی میں آپ کو ایک سا پوڈر استعمال کریں اور اس کے بعد پانی قدو کی فصل کو کبہ آپ نے لگانا ہے یا تیلے وغیرہ کا اس پر حملہ ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے تو تیلے کے لیے آپ نے کونسی سپریے کرنی ہے تو فرس افعال جب قدو کی فصل کو پھل لگ رہا ہوتا ہے پھل لگ کے چھوٹی سے ڈونڈی بنتی ہے وہ ڈونڈی جو ہے نا ڈوڈی جو ڈوڈی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کو مکھی ڈا جاتی ہے تو جب پھل لگ رہا ہو پھول لگ رہا ہو تو اس کے لیے آپ نے کیٹالیس سپریے ہے اس کے ساتھ برا سین ہے فریشنر ہے این پی کے یہ سپریے ہیں جو ہے نا اس ٹیج پر آپ نے اپنی فصل کو کرنی ہے یعنی کہ یہ آپ سٹیج جو دیکھ لیں کہ اس سٹیج پر آپ کی فصل ہے اس کو فلاور لگا ہے تو فلاور لگنے کے بعد ایسے جو ہے نا ڈونڈی بنے گی یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ یہ فریش ڈونڈی ہے یہ متاثر نہیں اس کو کسی مکھی نہیں دسا تو یہ بہت ہی اچھی فصل ہے دیکھنے میں تو دیکھنے میں بھی اور ہے بھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی فصل ہے تو اس سٹیج پر آپ نے دیکھ لینا ہے کیٹالیسٹ ہے بڑا سین ہے فریشنر ہے این پی کے سپریے کرنی ہے تاکہ آپ کا فروٹ اچھا ہو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اچھا دیکھتا ہے اس کا ریٹ ہے یعنی کہ جو اچھا ہے خوبصورت ہے ویلیو اس کی ہے تو اس فروٹ کو اچھا جو اینا رکھنے کے لیے اس کے اچھی پیداوار کے لیے یعنی کہ فروٹ دادی نہ ہو تو اس سٹیج پر آپ نے کیٹالیسٹ مینجھ آئی ہے اور اس کے بعد یہ سپریے کریں تاکہ گرمی کا جو ہے آپ توڑ کر سکے قدو کی فصل کو محفوظ کر سکے گرمی سے بچا سکے تو اس کے بعد بیماری اس کو لگتی ہے تیلے کی بباری کا ٹاک ہوتا ہے تیلے سے بچانے کے لیے سیٹا میپرڈا یا میڈا یہ مکس کر کے آپ جو ہے نا کریں تیلے سے بھی اپنی فصل کو بچا سکیں اس کے بعد جب آپ نے پانی لگانا ہے اس فصل کو یا جو فصلیں جیسے کہ میں نے مرچ کی فصل بتائی تھی اور بھی کافی فصل ہیں کہ جو ہے نا آپ آشی کا وقت جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ آشی آپ کس تائم کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ دوپہر کا ٹائم اور آپ جو ہے نا ادر سے ٹیو ویل چلا لیں تو یہ نہیں ایک تو سورج جو ہے نا تلو ہون کے بعد اور اس کے بعد سورج گروب ہونے سے پہلے یعنی کہ جب جو ہے نا زیادہ گرمی بھی نہ ہو تو اس وقت جو ہے نا آپ آشی کا جو ہے نا سارا نظام کریں پانی فصل کو لگائیں تو اچھی دیکھ بال کریں ٹھیک ہے فروڈ کو بڑا نہیں ہونے دینا چھوٹا ہی فروڈ آپ نے توڑ لینا ہے جس کو مارکٹ میں اچھا جو ہے نا لائک کیا جائے اپساند کیا جائے تو اید تو اس کے پتے جو فارمر کہتے ہیں کہ یہ پتے اس کے سارے ہیں تو یار پتے اس کے جو ہے نا اید کے ساتھ بھی انٹرکول اور ایلیٹ جو ہے نا اس کا سپری استعمال کرنا تیلے کے لئے سیٹا میں اپریڈ میڈا میں نے بتا دیا اور تھال جب آپ کی فصل کو لگ رہا ہو تو اس کے لیے میں نے کیٹالیسٹ براسین فریشنر ان پی کے کیے سپرییں آپ کو بتا دی ماشاءاللہ ان سپریوں کا بروقت استعمال کر کے قدو کی فصل سے اچھی پیدوار لے سکتے ہیں قدو کی فصل کو اچھا بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا دیکھنے میں بھی اچھی ہے انشاءاللہ اس کی نشو نبابی اچھی ہی ہوگی جب آپ نے فصل اچھے طریقے سے اس میں سے جڑی بوٹیاں ختم کار لینی ہے خوراک اس کو بروقت آپ نے دینی ہے تو تمام احتیاتی تدابیر کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے اس کا ان کا خیار اچھی ہوگی خوبصورت ہوگی تو بروقت جڑی بوٹیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے بیٹ کو ساف سترہ پانی اس کو وقت پر لگانا ہے سوکا نہیں لگنے دینے تو انشاءاللہ فصل جو ہے نا آپ کی دیکھنے میں بیمو ویسے بھی اچھی ہوگی تو ناظرین یہ تھی چھوٹی کہ قدو کے مطلق انفرمیشن کی قدو کیا پلان آپ کا ہونا چاہیے تو یہ تھا پلان تو ناظرین یہ کیسی ویڈیو لگی اچھی لگے لائک کرے کمنٹ کرے شیئر کرے اگر کوئی چل آگیا تو نمبر سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کرے تو ناظرین اسی کے ساتھ سنیوئی چینل کی تین کو دے جازت انشاءاللہ ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ